آج کا ویڈیو ان سب ہی عورتوں کے لیے ہیں جو کہ گھر سے کام کرتی ہیں یا پھر گھر کے باہر جا کے کام کرتی ہیں یا پھر اپنی ہی گھر کو فل ٹائم سمالتی ہیں ہم لوگوں کو اپنے روٹین کو کچھ ایسے منیج کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے خاص کر کے جب جب گھر میں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے ساتھ گھر کو صاف رکھنا گھر کو سمالنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی سمپل سمپل اور کوئک سی حیبٹس اور ٹپس شیئر کروں گی سٹارڈنگ کر دے ہیں ہی ایوریون ویلکم بیک آئی ہوپ آپ لوگ سب ہی بہتر ہوں گے خوش آل ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے ہمارے روٹین میں ایک ویکلی روٹین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ورکنگ ہیں تو یہ روٹین آپ لوگ سٹرڈے یا سنڈے میں سے کسی بھی ایک دن فالو کر سکتی ہیں آئی نو کہ سٹرڈے سنڈے میں ہی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت آرام کر لیں گے یہی دن ہے بہت اگر ہم لوگ اپنی گھر کو اتنا ہی ساف اور کلین رکھنا چاہتے ہیں اورگنائز رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایک سے دو گھنٹے ضرور دینے پڑیں گے ویکلی روٹین میں آپ کسی بھی ایک روم کی ڈیپ کلیننگ ایڈ کر سکتے ہیں جو ایریا آپ کو سب سے زیادہ گندہ دکھ رہا ہے تو آپ اس ایریا کی بھی ڈیپ کلیننگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنے ویک میں ہر ایک ایریا کی الگ الگ کلیننگ رکھ سکتے ہیں جیسے کی فریز وغیرہ ساف کرنا ہوا بیڈ روم ہے ڈائننگ ایریا ہے کچن ہے تو آپ اپنی نیٹ کے اکورڈنگ اس روٹین کو رکھ سکتے ہیں کہ کس دن آپ کو کیا چیز کلین کرنی ہے جب بھی آپ کلیننگ کر رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک سے دو ٹاول رکھیں یا پھر جو بھی کلیننگ کے کپڑے ہیں ان کو رکھیں ساتھ ہی آپ کے پاس جو بھی ٹولز ہوتے ہیں کلیننگ کے وہ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کی برشل والے بروس ہیں یا پھر ڈسٹر وغیرہ ہے جسے کی آپ لوگ جو بھی آپ کے روم کی وال وغیرہ ہیں انہیں آپ اچھے سے کلین کر سکیں ساتھ ہی جب بھی آپ بیڈ روم یا کوئی بھی ایریا کلین کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کی کلیننگ آپ لوگ اتنے اچھے سے کریں وہاں آپ لوگ ایک سے دو گھنٹا دے سکتے ہیں اچھے سے آپ لوگ اس روم کو کلین کر دیں کہ اگر دیلی ہی آپ لوگ اس کے جو بھی اوپری سرفیس ہے ٹاپ سرفیس کی اگر آپ لوگ ڈسٹرک کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگی اور آپ کا روم کافی حد تک کلین اور اورگنائز رہنے والا ہے ساتھ ہی بیڈ شیٹ وغیرہ بھی آپ لوگ چینج کریں اور جو بھی آپ کے میٹریس ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ لوگ پروڈکٹر وغیرہ یوز ضرور کریں کیونکہ بیڈ شیٹ پہ بچے وغیرہ ہوتے ہیں کھیلتے کوتے ہیں پانی وغیرہ بھی گھر جاتا ہے تو جس کی وجہ سے نہ مہنگے مہنگے جو ہمارے میٹریس ہوتے ہیں وہ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے اور جب آپ کے پاس اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں ہلکی فلکیسی میٹریس وغیرہ ہے یا پھر کلیننگ کے ٹولز وغیرہ ہیں تو آپ کو نئے کلیننگ کرنے میں بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ مجھے نہیں کرنی ہے یا پھر چھوڑ دیتی ہوں نیکس ٹائم کرلوں گی جب اس طرح کے ہم لوگ کے پاس نئے ٹولز ہوتے ہیں تو ہماری جو کلیننگ ہوتی ہے وہ کافی حد تک ایزی ہو جاتی ہے اسے چھوٹی چیز کو آپ لوگ کلین کر دیں روم کی وال وغیرہ ہے فین ہے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر دیں بیڈ ہے اس کے ہیڈ کو وڈن کو اس کو بھی اچھے سے کلین کر دیں اور اگر آپ کا جو بیل ویٹ کا ہیڈ ہے بیڈ کا تو اس کو بھی آپ لوگ برشل وارے بروس سے کلین کر سکتی ہیں ساتھ میں جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں فنیچر بغیرہ ان ساری چیزوں کو بھی آپ لوگ کلین کریں کیونکہ آپ لوگ اگر ایک گھنٹہ دیتے ہیں تو ایک گھنٹے میں کافی اچھے سے آپ لوگ اس ایریا کو کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنے روم کو صرف 45 نٹس دیئے تھے یعنی کہ خود کو تو میں نے دیا تھا ایک گھنٹہ پر ایک گھنٹے سے پہلے اپنے بیڈ روم کی اچھے سے کلیننگ کر چکی تھی تو جب بھی آپ لوگ کسی بھی ایریا کی ڈیپ کلیننگ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بس ایسے ہی کلیننگ کرنے میں نہ لگ جائیں خود کو ایک ٹائم دیں اور اس ٹائم کے ساتھ جب آپ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کی نظر ٹائم پر بھی رہتی ہے اور آپ کے کام پر بھی تو اس ٹائم پر آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور کام آپ لوگ اتنا نہیں کر پائے ہیں تو آپ لوگ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ خود پر خود بڑھ جاتی ہے اور آپ فٹا فٹ جلدی جلدی اپنے کام کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے بیڈ روم کو 45 منٹس میں اچھے سے کلینن کر لیا تھا تو اسی طرح سے میرا روٹین رہتا ہے کہ آج میں نے اپنے اس بیڈ روم کو اچھے سے کلین کیا ہے نیکس ٹائم میں کوئی اور ایریا لوں گی جس میں کی فریز وغیرہ بھی آ سکتا ہے کچن ہے باہر کا بیڈ روم ہے ہال ہے تو مطلب آپ کوئی بھی ایک ایریا لے سکتے ہیں اس سے نہ آپ کی جو کلیننگ میں روٹیشن بنا رہتا ہے اور پورا گھر ہی کافی اچھے سے کلین اور آرگنائز رہتا ہے ہمارس چل رہی ہیں تو کوشش کریں کہ بیڈ شیٹ آپ لوگ کوٹن کی ہی یوز کریں اور ویگ میں دو سے تین دفعہ اپنی بیڈ شیٹ کو چینج ضرور کریں بچے وغیرہ کھیلتے کھوٹتے ہیں پسینہ وغیرہ بھی آتا ہے تو اس کنڈیشن میں اگر ہم لوگ بیڈ شیٹ ایسے ہی چھوڑتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ویگ میں دو سے تین دفعہ بیڈ شیٹ ضرور چینج کریں آپ لوگوں نے اپنے روم میں کس طرح کے ڈیک اور آئیٹمز رکھے ہیں کس طرح کی چیزیں رکھی ہیں اس میں کتنا ٹائم کلیننگ کے لیے آپ کو لگنے والا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک بار اگر ہم اس پہ وائپ کر دیں تو وہ اسی وائپ میں ہی اچھے سے چمک جاتی ہیں اگر آپ لوگوں نے کچھ گرینری وغیرہ ایٹ کر رکھی ہے تو اس کو آپ لوگ ڈائریکٹ وارٹر سے اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اپنے روم میں آرٹیفیشل گرینری نہ رکھ کر کی لائپ گرینری جو ہوتی ہے یعنی لائپ پلانٹ جو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں نا منی پلانٹ ایک کافی اچھا آپشن ہے جو کی روم کے اندر کافی اچھے سے گروہ کر جاتا ہے آپ کے روم میں جتنی بھی ڈیک اور آئیٹمز ہیں فوٹو فرائم وغیرہ ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگ اچھے سے کلین کر دیں ایک بار اچھے سے ان پر وائپ لگا دیں اگر آپ کچھ اس میں نیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نئی ڈیک اور آئیٹمز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اس میں اس دن اچھے سے ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ لوگ ورک کرتے ہیں یعنی ورکنگ جو وومین ہوتی ہیں وہ ڈیلی بیسز پر یہ کام نہیں کر پاتی ہیں تو اس ٹائم پہ آپ لوگ سٹرڈے یا سنڈے رکھ سکتے ہیں میٹس وغیرہ ہے دور میٹ ہے جو بھی آپ کو چینج کرنی ہے واش کرنی ہے جس روم کی آپ لوگ کلینی کر رہے ہیں وہ اس روم کی ہے تو کوشش کریں کہ اسی دن آپ جو واشنگ کا کام ہے اس کو بھی آپ لوگ کمپلیٹ کر دیں جب ہم لوگ کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو جب بھی ہم شام میں تھگار کر بیٹھتے ہیں اور جب ہم ٹک کرتے ہیں کہ ہاں آج ہم نے اتنے کام کیے ہیں تو ہمیں کافی ہی خوشی ہوتی ہے اور کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ مطلب آج ہم نے اتنے سارے کام کر لیے اور فیس پہ نہ ایک اچھی سی اسمائل بھی آتی ہے ساتھ میں جب ہم ہم اپنی گھر کو ایک دم سے کلین اور اورگنائز دیکھتے ہیں تو ہماری جو تھکان ہوتی ہے نا وہ فٹا فٹ سے اتر بھی جاتی ہے پوٹے بچوں کے ساتھ گھر کو کلین اور اورگنائز رکھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت دور سے دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں سب کچھ ایزی ہے وہیں اگر ہم لوگ پورے گھر کو اچھے سے مینیج کرتے ہیں بچوں کے ساتھ جہاں اگر چھوٹے اور بڑے دو بچے ہیں ایک پڑھ رہا ہے اور ایک کھیلتا ہے تو اس ٹائم پر بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے کہ ایک کو ہمیں ٹوئیز وغیرہ میں اور یا کھیل میں انگیز کرنا ہے اور ایک بچے کی پڑھائی پر کونسٹریٹ کرنا ہے یا پھر جھٹ پٹ سے آپ فٹر فٹ بنا کے کچھن میں سے نکال آئیں ہاں آپ لوگ ویق میں ایک بار کچھ اچھی سی ڈیش آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ویق میں ایک بار کوئی اچھا سا آپ لوگ کھانا اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں جو آپ کی کوکنگ اسکل ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے اور جب اس طرح سے سٹرڈے یا سنڈے میں یا ویق میں ایک بار آپ کے بچے کچھ اچھا آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھائیں گے تو وہ بھی کافی خوش ہو جائیں گے کہ ہاں آج ہمیں کچھ ایک نئی ڈیش ملی ہے اور اس سے نہ آپ کی بھی کوکنگ اسکل کافی ہی اچھی ہو جائے گی ضروری نہیں ہے کافی ٹائم بالی لیں آپ لوگ پانسے دس منت والی کوئی بھی ایک کوئی سی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور جھٹ پٹ سے بننے والی کوئی بھی ایک ریسپی ٹرائی کر سکتے ہیں بھی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں شوٹ نہیں کر پاتی ہوں بٹ یہ جو روٹین آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ جو سارے ٹپس ہیں روٹین ہیں یہ خود میں بھی فالو کرتی ہوں کیونکہ گھر کو ہمارے صاف رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی ہم لوگ اپنے آپ پر یا خود پر دھیان دیتے ہیں ہمیں پہننا ہے کاسمیٹک ہماری کیا ہونی چاہیے کپڑے ہمارے کیسے ہونے چاہیے ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اپنی گھر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بیٹ شیٹ ہمیں کیسی لینی ہے کس طرح سے ہمیں اپنی گھر کو ڈیکور رکھنا ہے اور کس طرح سے ہمیں کون سے روٹین کے ساتھ اپنی گھر کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں یعنی کی میراب جب اسکول چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ڈیلی ہی کلیننگ کا روٹین ہوتا ہے وہ میں اپنا فالو کرتی ہوں تو بس یہی تھے کچھ میرے چھوٹے چھوٹے سے ٹپس اگر پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا